سبر کرنے سے سبر آ جانے تک کا سفر بہت عذیتناک ہوتا ہے نفرت کرنے سے ہماری خود کی انرجی زائع ہوتی ہے بہتر یہی ہے کہ آپ فرض کر لیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں کانش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے بندہ روشنی میں کر کے دیکھ ہی لیتا کہ یہ اندر سے کیسا ہے میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا جو سلام کرنا اور رکوع میں جانا جانتے ہوں وہ کبھی ظلم نہیں کر سکتے شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا دھند یقین کریں اور وہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعی اندھے ہیں بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے لوگ اکثر چھوٹی سے چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں جو حق دار ہے اس کو بھی دو جو ناحق مانگنے والا ہے اس کو بھی دو تاکہ جو ہمیں ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو ہم تو گنہے گار بندے ہیں اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے یہ ایک راز ہے جو سکول اور یونیورسٹیوں میں نہیں سکھایا جاتا توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانے کے لیے اور وجود سے وبستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ توبہ ہے کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے ہمارے بابے کہتے ہیں کہ مبہاسے کے اندر جھگڑے اور ڈائیلاگ میں کبھی آپ کو ایسی کمال کی بات سوچ جائے جو آپ کے مدے مقابل کو زیر کر دے اور سب کے سامنے اسے رسوا کر دے تو بات کبھی نہ کرو اور بندہ بچالو ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں اکیلے رہنا بھی بری عادت میں آتا ہے مگر جب آپ اکیلے رہنے کے عادی ہوتے ہیں پھر آپ لوگوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیتے ہیں ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان صحتوں پر عمل کریں جو دوسروں کو کرتے ہیں یہ غم اور مسائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام تک واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں محبت لگانا آسان ہے نبھانا مشکل سہارا دینا آسان ہے لیکن ہمیشہ کی لاتھی بننا بہت مشکل اگر آپ رہ چلتے ہوئے سڑک پر پڑے اینٹ روڑے کو اس مقصد سے ہٹا دیتے ہیں کہ کوئی اس کے باعث گر نہ جائے یا کسی کو چوٹ نہ لگے تو آپ بھی اپنی ذات میں بابے ہیں جب کوئی آپ سے بالکل سچی محبت کرتا ہے نا اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اس کو کتنا نظر انداز کیا آپ جب بھی اس کی طرف لوٹیں وہ پوری خلوص اور سچے دل سے آپ کو تسلیم کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ ایسے تسلیم کرتا ہے جیسے وہ پہلے سے انتظار میں ہو کہ ہم کب اس کی طرف رجوع کریں گے اور وہ ہمیں محض ایک آنسو کے بدلے معاف کر دے گا اگر شکر ادا کرنے کی روایت ڈال دی جائے تو نہ صرف محبت کے سلسلے پر وان چڑھیں گے بلکہ کئی مسائل بھی ختم ہو جائیں گے ایک بڑی ہی کمال کی بات ہے کہ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب ہی ادا کرتے ہیں اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دیجئے اپنے عمل سے گیجئے فاتحہ انسان کے مرنے پر نہیں احساس کے مرنے پر کرنی چاہیے پتہ ہے کیوں کیونکہ انسان مر جائے تو سبر آ جاتا ہے لیکن احساس کے مرنے پر معاشرہ مر جاتا ہے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت ہمارے اندر کی توڑ پھوڑ کا عمل تیز کر دیتی ہے یا تو ہمیں حیوان سے انسان بنا دیتی ہے یا انسان سے حیوان جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے میں ایک سیکنڈ میں بتا سکتا ہوں کہ میرے محلے میں کون سا آدمی کرپٹ ہے میرے دوست میں کیا خرابی ہے لیکن مجھے اپنی خرابی کبھی نظر ہی نہیں آتی جب سورج گروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں ڈگریان در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں ورنہ علم تو وہ ہے جو عمل سے ظاہر ہو دنیا میں بہت سے مرد ایسے مجود ہیں جو عورت کو دیکھ کر نگاہیں جھکا لیتے ہیں سارے مرد تنگ ذہن کے مالک نہیں ہوتے کچھ عزتوں کے محافظ بھی ہوتے ہیں اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے لیکن اگر تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہیں اس سے محبت ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لادلے تو ہیں لیکن اتنے بھی نہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں دعاؤں کے دائرے سے کبھی نہ نکلا کرو اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر خدا کی بڑی مہربانیاں ہیں تو خدا کے لیے دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کیجئے قدرت نے انسان کو ایک ایسی بڑی نعمت سے نوازا ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں بچوں کو یہ بات شروع سے سکھانی چاہیے کہ جب تم آگے بڑھتے ہو جب تم زندگی میں داخل ہوتے ہو کسی نئے کمرے میں جاتے ہو تو تمہارے آگے اور دروازے ہیں جو کھلنے چاہیے یہ نہیں کہ تم پیچھے کی طرف دھیان کر کے بیٹھے رہو انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور مجود ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے میں نے مرد کو اکثر بیوی بچوں کی روٹی کی خاطر دوسروں سے خاموشی کے ساتھ گالیاں سنتے دیکھا ہے کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں سے وبستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے جو مرد آپ کے لئے رو پڑے بہت ہی کمال کی بات ہے کہ جو مرد آپ کے لئے رو پڑے بس وہ محبت کی انتہا ہے اس سے زیادہ آپ کو کوئی بھی نہیں چاہ سکتا یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں ایک غلاب نہیں بن سکتے مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تمہیں ایک کانٹا بن جاؤ اور یہاں ایک راز کی بات بتاتا چلوں کہ جو انسان کانٹا نہیں بنتا وہ بالاخر غلاب ضرور بن جاتا ہے طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو رہبر خود بخود دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے زندگی میں کبھی بھی کسی کو دوکھا نہ دینا بڑی کمال کی بات ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کو دوکھا نہ دینا کیونکہ دوکھے میں بڑی جان ہوتی ہے جناب یہ کبھی نہیں مرتا گھوم پھر کر واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے سب ہی اچھے ہیں بس اللہ تعالیٰ برا وقت نہ لائے کہ یہی سب برے لگنے لگیں پتر درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس ہو ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے